بہت سارے کاروباری امیدیں مجھے دیکھ رہے ہوں گے ہر بندہ کام کر کے ہمیں کما کر دے ضروری نہیں ہوتا بعض اوقات میں اور آپ کسی کے نصیب سے کما رہے ہوتے ہیں اگر اللہ نے وسط دی ہے نا تو ایسے کچھ معذور، ڈیسیبل اور جو پورا کام نہیں کر سکتے لیکن آپ کو پتا ہے اگر میں نے نکالا تو کہیں اور جواب نہیں ملنی اس کو تو اس کچھ چلائیں مثال کے طور کے آپ کے بعد دس، بارہ، پندرہ افراد کام کرتے ہیں یا اس سے زیادہ کرتے ہیں آپ اس کا ایک ریشیو بنا لیں کہ ہر دس میں ایک بندہ میں ایسا ساتھ رکھ لوں گا کہ جو جہرہ ڈیسیبل ہوگا جس کے ساتھ کچھ بسائل ہوں گے وہ میرا پندرہ فیصد کام کرے گا بس، فون سن لے گا بھر تھوڑا بہت کام کر لے گا تنکھا پوری دوں گا وہ دس پہ کھپ جائے گا آپ کے بجٹ پہ اتنا اثر نہیں آئے گا اس کی زندگی بن جائے گی وہ مایوسی سے نکل آئے گا اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں جتنے کاروباری مجھے سن رہے ہیں مل اونر سن رہے ہیں بڑی بڑی فیکٹریوں والے سن رہے ہیں ایک ایک دو دو ایک ایک دو دو آپ خود دیکنسی نکالیں چل کر نہیں آئے گا آپ کے پاس آپ تلاش کریں گے یہ نعمت ہوتی ہے رب کی یاد رکھئے گا یہ وہ دعائیں ہیں یہ وہ کیفیات ہیں جب دل سے انسان کے دعا نکلتی ہے اور آپ کے روزگار میں کسی ایسے بندے کا روزگار شامل ہو جاتا ہے تو کیا معلوم آپ کے روزگار کو کتنے پر لگ جائیں گے ہمارے کتنے کفارے ادا ہو جائیں گے ہمیں اللہ نے ہاتھ پر سلامت دی آنکھیں سلامت دی بولنے کی قوت دی اچھا مجھے بھی آنکھ دی میرے سارے بچوں کو بھی آنکھ دی ذرا سوچیں نا آپ کے اور میرے بچوں میں کوئی نابی نہ ہوتا آپ کے یا میرے بچوں میں کوئی بغیر پیر کا ہوتا بغیر بولنے والا ہوتا کتنی نعمت دی اللہ نے اس کا کوئی مول نہیں ہے ذرا سوچئے یہ without asking ہمیں ملا ہے ہمیں مانگا نہیں تھا اللہ نے ہمیں سب نعمتیں دی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں یہ continue رہنا تو اس طرح کی فیملیز کو سپورٹ کریں میرے سچی بات ہے کہ بڑا مجھے شوق لگا کہ صرف اس لیے نکال دیا کہ اس کو نظر نہیں آتا تھا یار یہ بیٹھ کے دعائی کرتا رہتا دوران جانے کتنے کام ہو جانے تھے ضرور ہونا دیں